بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 2019 میں بھارت میں ہر مہینے ڈالر کے اعتبار سے تین عرب پتی افراد کا اضافہ ہوا جس کے بعد ملک میں عرب پتی افراد کی تعداد 138 تک جا پہنچی ہے اور اس طرح زیادہ عرب پتی افراد کے اعتبار سے بھارت دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں بھارتی بزنس مین مکیش امبانی نے سال 2019 میں ہر گھنٹے میں 7 کروڑ بھارتی روپے کمائے اور وہ بدستور بھارت کے امیر ترین شخص ہیں چین 799 ارب پتیوں کے ساتھ پہلے اور امریکہ 626 ارب پتیوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر کابز ہیں 138 افراد کی فہرست میں 2019 میں 34 نئے ارب پتی افراد شامل ہوئے ہیں جن میں سب سے اوپر ریالائنس انڈسٹری کے مالک مکیش امبانی ہیں جن کے احساسوں کی کل مالیت 67 ارب امریکی ڈالر ہے اور 2019 میں انہوں نے ہر گھنٹے میں 7 کروڑ روپے کمائے اگر بھارت کے ان ارب پتی افراد کو بھی شامل کر لیا جائے جو بھارت سے باہر ہیں تو تعداد 170 تک پہن جائے گی ہورون گلوبل رچ لسٹ کے 9 ایڈیشن کے مطابق دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی تعداد 2817 ہے جن کے پاس ایک ارب امریکی ڈالر یا اس سے زائد موجود ہیں 2019 میں دنیا بھر میں 480 نئے ارب پتی افراد کا اضافہ ہوا ہے چین میں ہر ہفتے 3 جبکہ بھارت میں ہر ماہ 3 ارب پتی افراد کا اضافہ ہوا بھارت کے شہر ممبئی میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد قیام پذیر ہیں 138 میں سے 50 ارب پتی ممبئی میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ممبئی دنیا کا 9 امیر ترین شہر بن گیا ہے جبکہ 30 ارب پتی افراد کا تعلق نئی دہلی 17 کا بنگلور اور 12 کا احمد آباد سے ہیں بھارتی تاجر مکیش امبانی 67 ارب امریکی ڈالر کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے 9 امیر ترین شخص ہیں جبکہ امازون کے بانی جیف بیزوس 140 ارب امریکی ڈالر کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں ساتھ ہمارے چینل نائی نیوز ایشٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو